وَلَا تُلْقُ بِعَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَحْلُكَ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو یعنی ایسی چیز جو آپ کے لیے ہلاکت خیز ہو سکتی ہے اس سے اپنے دامن کو بچاؤ جان بوجھ کر کوئے میں چھلانگ نہ لگاؤ جان بوجھ کر جو چیز آپ کے لیے نقصان دے ہے اس میں اپنے آپ کو دھکا نہ دو میں حیران ہوں کہ جو حرمین شریفین سے فتوہ آیا ہے اس میں قرآن مجید برحان رشید کی آیات پڑھی جا رہی ہیں مثال کے طور پر یہ آیت پیش کی گئی ہے وَلَا تُلْقُ بِعَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَحْلُكَ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہ حصہ پیش کر کے لوگوں کو نماز پنجگانہ باجما سے رکا جا رہا ہے اور لوگوں کو جما سے رکا جا رہا ہے بلکہ انہوں نے تو مسجد نبوی شریف اور مسجد الحرام کو سیل کر دیا ہے مگر سوکنے ایک بات یہ ہے وَلَا تُلْقُ بِعَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَحْلُكَ کیا اس صورتحال سے اس آیت کا تعلق کیا ہے اگر اس سے تھوڑا سا پہلے پڑھیں تو یہ آیت تو آئی ہی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْفِقُوا فی سبیل اللہ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَحْلُكَ کیا اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اب یہ دو چیزیں رب نے اکٹھی بیان کی ہیں اور دوسری چیز اگرچہ عطف سے اس کو بیان کیا گیا ہے مگر وہ ماں قبل کے اوپر اس کی تفریح ہے اور وہ ماں قبل کے اوپر مرتب ہو رہی ہے پہلا حصہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو اب دوسرا ہلاکت میں نہ ڈالو جس طرح کے مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ حکم دیتا ہے کسی کو وضو کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو مطلب ہے وضو کرو نماز پڑھو اور نماز نہ پڑھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو رب زلجلال یہاں وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو آیت نمبر ایک سو پچانمے ہے سورہ بقرہ کے اندر خال کے کائنات جللہ جلالہو یہ رشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَتْتَحْلُقَةِ اور خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو مطلب ہے خرچ کرو تاکہ تم ہلاکت میں پڑھنے سے محفوظ ہو جاؤ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَتْتَحْلُقَةِ اے بِترکِ الْجِحَاد جہاد ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو چونکہ مال سے بھی پیار ہے جان سے بھی پیار ہے اور جہاد کے اندر جو ہے وہ بھی مال خرچ ہوتا ہے تو اس بنیاد پر وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَتْتَحْلُقَةِ کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اب یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاؤن کا یا کرونا کا موسم ہو تو مسجد میں نہ جاؤ اور نماز باج مات نہ پڑو اور کعبے کے گرد تواف نہ کرو یہ کہاں سے ان لوگوں نے مطلب نکالا ہے ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 مطلب نکالا ہے